کبھی سوچنا ہی مت کنا حضور کے بارے میں جاننے کی حضور کیا ہے تمہاری اقلیں آجیز آجائیں گی ہماری اقلیں آجیز آجائیں گی ہم حضور کو سمجھ نہیں سکتے موجزہ اسے کہتے ہیں جو اقل کو آجیز کرتے ہیں جو اقل بھی نہ آجیز تو موجزہ جو موجزہ دکھانے والا ہے اس کا جو موجزہ ہے وہ اقل میں نہ آئے تو موجزے والا کیسے آسکتا ہے اقلیں آجیز ہو جائیں گی حضور کی حقیقت کو رب کسی وقت ہو نہیں جاؤ کوئی کیا جانے کے کیا ہو اقلِ عالم سے بنا ہو چرخِ تورِ موسا چرخِ عیسیٰ موسا علیہ السلام اللہ علیہ السلام کا نام کام ہوتے تھے تورِ سینہ اور عیسیٰ اسلام کہاں ہے زندہ ہے کہاں ہے آسمانوں کا زندہ ہے وَمَا قَتَلُوهُ مَا سَلَبُوهُ قرآن میں ہمیں یہی عقیدہ جکھاتا ہے یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ ان کو سولی بچڑا دیا گیا مسلمانوں کا نہیں ہے نہ وہ سولی بچڑا دیا گیا وہ زندہ ہے آسمانوں کا اچھا آسمان ہوں یا تورِ سینہ ہے تو مکان میں ہے تو مکان میں مکان میں جب ہیں ہیں سمتے بھی ہیں نائیں بھی ہیں بائیں بھی ہیں آگے بھی ہے پیچھے بھی ہے اوپر بھی ہے کیونکہ مکان ہے مکان میں سمتے ہیں تور موسیٰ چرخِ عیسیٰ کیا موسیٰ بھی دنا ہو سب جہت کے دائرے میں شش جہت سے تم مرا ہو یہ تور کھو جاں سپا گھر تو کیا کہ عرشِ اولا سے دور رہا کوئی بتائے گا عرش کیا ہے کوئی بتائے گا عرش کیا ہے بھئے عرش کہاں ہے مکان میں اور لیکن مکان کا دس افت سے افضل حصہ ہے وہ عرش ہے پھر اس کے بعد لا مکان عرش کے بعد پھر لا مکان اور میرے آقا کے قدم جب عرش پر پہنچے تو یہ تو تھی حضور کے قدموں کی محراشتی یہ تو قدموں کی محراشتی پھر میرے آقا عرش سے بھی وراد کہ جہاں کہتے ہیں لا مکان جہاں سمتیں نہیں ہیں آل عادت کے ایک شیر کے اندر جو بہت گیرہ ہیں وہ ذرا کوشش کی سمجھنے کی آل عادت کہتے ہیں کہ یہ تور کوجا سپاگر تو کیا پھر کہتے ہیں آسمان کو یہ تور کوجا سپاگر تو کیا کہ عرش اولہ بھی دور رہا جہت سے برا مصال ملہ جلدت سے برا مصال ملہ یہ رفتش تمہارے جہت سے برا مصال ملہ چہت سے ورہا مرسال ملا ثم مدنا فتدل فکار قابقا سید او ادنا او ادنا او ادنا کتنا فاصلہ دو کمانوں کے برابر او ادنا او ادنا یہ ہے آرادت جہت سے ورہا لیسال ملا یہ ریپاٹیشن تمہارے لیے اے بجے دقائے تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربا جانے جانا تیرے قربا جانے جانا جانے جانا نہ روگے آمین نہ عرش پری نہ لوگے مبین کوئی بھی کہیں کعبہ او ارش میں کوہرام ہے ناکانی کا او درکابے میں بھی نہیں عرش پر ہی نہیں صدرہ پر آ کر جبیل بھی رکھ گئے اب حضور کی در ہے عرش کی اکل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جانے مرات جانے جانے جانا تو آپ کی دھر آئے تیرا مکان ہے نا روگے آمین نہ عرشِ بری تھکے کے روگن لبی کے وضو چھوٹا ہو دامن کا غم و پیرو رکاب چھوٹی امید ٹوٹی بس نگاہ دس لگس کے ول بنے تھے پھر کیا سنا یہ اتنے بھی عرش اکنے کلے مبارک متاج والے وہی قدم خیر سے پھر آئے جو پہلے تاجے شرب دے رہے تھے یہ سنتے بے خود بکار اٹھا نیسار جاؤں کہاں ہے آقا پھر ان کے تلوں کا پاؤں بہوسا یہ میری اکھوں کے دن پھیرے تھے پھر ہوا نہ آخر کے ایک بجرا تمہ پجھے پارے ہو رہے ہو ہوا نہ آخر کے ایک بجرا تمہ پجھے بگرے ہو مہدرا دنا کی گودی میں ان کو رے کر فنا کے لنگر اٹھا دیئے تھے تو پسے ملے گھاٹ کا کنارہ اٹھا دیئے ہو اٹھا دیئے ہو نہ لوگے نہ بھی کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمز کھونے خبر ہی نہیں جو رمز کھونے ازل کی لیہا تمہارے دیئے خبر ہی نہیں جو رمز کھونے ازل کی لیہا تمہارے دیئے اے وجگہ تخلیق کا آیا تیرے سکتے جانے جانا تیرے قربا جانے جانا تیرے قربا جانے 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 بطور سنا سمائے بدا ایسے لفتہ سب انتظار نہیں تھے اور اسٹینڈ بائی تظاری تھے سب اسٹینڈ بائی تھے کہ پتہ نہیں کب خبر آ جائے حضور آ رہے ہیں آسمان آسمان کی مخلوق صدرہ آرش سب اسٹینڈ بائی تھے جیسے ہی خبر ملی حضور آ رہے ہیں جیسے ہی صدا ملند ہوئی تو پھر کیا بفور سدا بفور سدا سما یہ بدا یہ سکرا اٹھا وہ آرش جھوٹا سکو پہ سما نے سجدہ کیا ہوئی جو ازا جو ہرے لیے اے بچے تخلی کے کائیاں تیرے سکتے جانے جانا تیرے قربا جانے جانا آنتے ہیں قربا جانے جانا تیرے قربے جانے جانا جائے تیرے قربا جانے جانا تین گروہ تیرے طرح کے لوگ ہوتے ہیں تین گروہ ہیں تین گروہ ایک گروہ وہ ہے جسے معذور کہا گیا ایک گروہ وہ ہے جسے مشکور کہا گیا ہے اور ایک گروہ وہ ہے جو سابقم بالخیرات سابقم بالخیرات تو کیا بات ہے ان کی وہ تو ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ ستبی رب کی صدا بھی یاد ہوتی ہے وہ سو کسی چیز سے سروکار انہیں ہیں وہ کہتے ہیں بس اللہ تو 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 ہی تو کسی لالچ میں نہیں تیرے لئے ہمیں تو چاہیے ہمیں تو چاہیے میں نے ملفوزات میں سائن رودہ دھڑی رحمت اللہ کے ملفوزات میں میں نے بات پڑی بڑی عجیب بات آپ فرماتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں میں بابے کہتا ہوں پہلے میں آپ یہ سفر سے پوچھتا ہوں آپ نے یہ چھونا ہوگا نا کہ قیام کے دن مجرموں کو زنجیروں میں جگڑ کر جنر میں ڈال جائے گا ہے کہ نہیں کبھی یہ سنا کہ ایسے بھی لوگوں میں کہ کوئی زنجیروں میں جگڑ کر جنر میں ڈال جائے گا ہے کوئی کبھی سنا سنو اللہ تعالیٰ جب اپنا دیدار عطا فرمائے گا تو سارے دیدار کریں گے اللہ کہہ کہ جاؤ جنر میں جاؤ تو سب چلے جائیں گے لیکن وہ جسابقن بالخیرات ہیں وہ نہیں جائیں وہ کہہ تیری گلی کو چھوڑ کر باگے انہاں کو جائے گا نقد ملے جو مدہ آواتے میں دن لگائے گا وہ کہہ ملام نہیں جاتے نہیں سمجھا میں نے کہا نا وہ تو ہی چاہیے تو جب وہ نہیں جائیں گے تو اللہ حکم دے گا فریشتو فریشتو ان کو جنر میں جنر میں جھکڑ کر جنر میں لے جائیں تو وہ ہیں سابقن بالخیرات ایک ہوتا ہے مشکور جن کو عبادت کا شوق ہوتا ہے یعنی وہ بہانے ڈھونتے ہیں کہ ہی مجھے بہانہ ملے میں عبادت کرو وہ نماز پڑھنے عبادت کرنے کا شوق ہوتا ہے کوئی مکہ مل جائے روضہ رکھا مکہ مل جائے جسے سردی کا محینوں نہیں سردی کا مہینہ سردی کے مہینے سردی کے مہینوں کو اس محین سرما کو ربع المؤمن کہا گیا مومنوں کا مہینہ نیکیوں کا مہینہ کیونکہ اس میں دن چھوٹے ہوتے ہیں روضہ ربع راتیں بڑی ہوتی ہیں تاجد پڑھو یہ اسے ربع مومن کا ہے تو ان کو شوق ہوتا ہے عبادت کا یہ تو ہوگیا ایک ہوتا ہے معذور ہم جیسے جو گناہ کرتے رہتے ہیں پھر تو مکر لکھنے کرتے ہیں یہ ایک معذور لوگ تو یہ ہم جیسے معذوروں کے لئے علاہدت نے کہا میرا آقا کی رحمت کے یہ مرغمتیں کہ کچیمتیں نہ چھوڑے لگتے نہ اپنی قدر میری قریم آقا کی رحمتیں کیسے لیکن ہم کچیمت والے پھر بھی چھوڑتے نہیں نہ بری حرکتیں چھوڑتے ہیں نہ بری عادتیں چھوڑتے ہیں پھر بھی چھوڑتے ہیں کہ یہ مرغمتیں کہ کچیمتیں نہ چھوڑے لگتے نہ اپنی قدر قصور کریں اور ان سے بھرے قصور کریں خطائیں کریں گناہ کریں غلقیاں کریں ایک قصور کا مطلب یہ ہے اور ایک قصور کا معنی ہے قصر کی جمع قصر کہتے ہیں محل قصور جنہ یعنی جنت کے محلیات یہ مرغمتیں یہ مرغمتیں کہ کچیمتیں نہ چھوڑے لگتے نہ اپنی قدر قصور کریں اور ان سے بھرے قصور جنہ تمہارے لیے تکہو چلےہ icitap یعنی جیمتیں تمہارے لگتے ہیں تیرے پروین تیرے پروین تیرے پروین تیرے پروین سباو چلے میں نے مختصر کر دیا پڑھ لینا خاص تھا نہ چاہتے ہوئے دل نہیں کرتا پھر بھی لیکن کیونکہ وقت آج کلے بڑا کم ہوتا ہے قلدی ہل بند کرنے ہوتے ہیں اور فرمایشی زیادہ ہوتی ہیں اگر چاہوں تو ایک ہی بھیل میں ایک ہی کلام پر ستھوں اور کلام ختم نہیں ہوگا وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے میں اسو مختصر کر رہا ہوں اس سباہ وہ چلے کہ باغ کھڑے وہ پھونے کھلے کے دن وہ بھلے اور لیوہ کے تلے سنوں میں کھولے لیوہ کے تلے سنوں میں دونے رزا کی زبا کمھارے بھی لیوہ کے تلے لیوہ کے تلے کھولے ہماری زبا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو ہم یوں کہیں کہ یہ وہ سر ہیں کیا ہے سر اگر بیان کر دیا جانا تو اس لیے سر لے جاتا ہے کئی باتیں ہی ہیں جو بیان نہیں کیا سکتا ہے صرف سمجھی جاتا ہے اسے ایک کشیر نے جو گہرائی ہے وہ کمال کی گہرائی ہے میں نے کہنا ہر بات بتا ہی نہیں جاتا ہے جو بولے گا تو بیر بگ جائیں گے یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم حضور کے امت ہیں بس یہ سمجھو بس یہ سمجھو میری خوش قسمتی یہ تیرا ہوگا یہ اتنی بڑی بات ہے کوئی سمجھے بس ایمان کی سلامتی کی فکر دے ایمان کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں انشاءاللہ خیر یہ جو لوگ گناہ میں جو زیادہ مستغرق ہو جاتے ہیں تو گناہوں کی وجہ سے بھی ایمان صلب ہونے کا خرق جاتا ہے حضور نے فرما میری امت کہ جو قبیر گناہ گار ہیں ان کے لئے میری شفاعت ہے حضور نے یہ فرمایا ضرور ہے یہ نہیں کہ مطلب گناہ کرتا رہے کیونکہ گناہوں کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایمان صلب ہو جاتا ہے ورنہ مومن نہیں ہوتا اور جو مومن نہیں تو شفاعت نہیں سمجھے گناہ کر ہوگے فوراں اللہ کی بابا کریں کہ تو بگر یا اللہ ماف کر دے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ورنہ گناہ میں لگا جاتا ہے ایمان کی فکر ہوگے ایمان کی سلامتی ہو حضور کی محبت ہو انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لِلہ الحمد لِدنیا سے نمازوں کی پنجگانہ نمازوں کی پابت نصیب فرمائے حضور مفیاد حضور عالی حضرت کے بھائی مرادر عالی حضرت شہنشاہ سخن استاذ زمن مولانا حسن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا کلام فرمائش میں شامل ہے پیش کرتا ہوں سن لو خدا کے واسط اپنے گدا کی سن لو خدا کے واسط اپنے گدا کی یہ عرض ہے حضور یہ عرض ہے حضور سن لو خدا کے واسط اپنے گدا کی 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 سن لو خدا کے واسط سن لو خدا کے باس تیر اپنے گئے اُل اُل جن سے دور نور سے معور کر مجھے اے ذلفِ پاک ہے یہ اسیرِ بڑا کیا کی ہے اے ذلفِ پاک ہے یہ اسیرِ بڑا کی ہے سن لو خدا کے باس تیر اپنے گناتی ہے اے ذلفِ پاک ہے یہ ایک شیرِ سننیے گا توجہ کے ساتھ سننیے گا سبحان اللہ ساتھ کی بات نہیں صرف نام کی بات ہو رہی ہے حضور کا نام کیا ہے سنیے گا اس بات اللہ حضور کی سچی مذہبتہ فرمات قربان ان کے نام کے بے ان کے نام کے کیسا نام ہے ان کا کہاں ان کے نام کے بغیر قربان ان کے نام کے بے ان کے نام کے مقبول ہونا خاص خدا مقبول ہونا خاص جنہ سے خدا کی یر کیا مطلب ہے چلو میں ایک شیر پڑھتا ہے اگر میں محمد راہ نے عمر دے شفیع اللہ میں جاہاں بھی مجھے 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 کیا ہے کتنے ساتھ تک آدم اے اسلام دعا کرتے رہے کہ اللہ معافی دے دے معافی دے دے پھر کیا ہوا ایک دن حضور کا نام لیا تو جب حضور کا نام لیا تو پھر توبہ قبول سمجھو اس بات آدم اے اسلام کی ہے شان تو دیکھو اب البشر ہے صفی اللہ ہے کیا شان ہے ان کی وہ کہتے ہیں کہ قربان ان کے نام کے بے اُلتے نمکے مقبول ہو ناکھا صرف کا زدہ بے خدا کیا کیا مقبول ہو ناکھا سجا 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 خدا کے سن سن سوگا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا انسان غمہ مخ گراؤہ ہوتا ہے دکھوں میں گراؤہ ہوتا ہے جو ملتا اس کو بولتا ہے یار یہ ہے یہ ہے بچہ سنیو ہے سنتے ہیں سنتے ہیں کہتے ہیں اللہ خیر کرے بڑا تک ہوایا سنتے ہیں اللہ خیر کرے یہی کہیں گے اور کیا کرے یہی کہتے ہیں نا کر کیا لیں گے تکلیف امتی کو ہو درد حضور محسوس کریں تو مارا مشاکت میں پڑھنا اٹھے گناہ گزرتا ہے تو ادھر ادھر جانے کے زمد کیا ہے بابا ادھر نہیں جاؤ کیوں؟ کہ اے میں کسوں کہ غانیوں یا ورسی با سرے کس کو غرب ہے کون سنی موپے لیں کسوں گے سنی لیں کسوں گے لیں سنی 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 لیں سنی سنی جس کو جو ملا ان سے ملا بٹی ہے کون ہے حضور یہ دیتے ہیں حضور چاہیں تو کام ہو اس بات کو یقین لکھتے ہیں اور ادھے ادھے بھٹنے کی ضرورت نہیں امام کہتے ہیں نا کہ کریم ایسا ملا جس کے کنے ہیں ہاتھ اور بڑے خزان ہیں بتاؤ اے مخلصوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اصطراب ادھے ادھے کیوں بھاگتے ہو کیوں جاتے ہو جو کچھ ماننا ہے حضور سے اور میرا حضور کی شان کہ دکھ میں رکھے کوئی یہ کمارا ادھے نہیں دکھ میں رکھے کوئی یہ کمارا ادھے نہیں مقبول کیوں نہ ہو تیبے پھر نے تاشدہ کی اقبول حضور سے بڑا کوئی ہم کا تہہی نہیں حضور کا قلب ادھر ہم گناہگروں کی حالات کو جانتا ہے وہ ہمارے دردوں کو جانتا ہے اور میرے آقا کے شان یہ گوارہ ہی نہیں کہ ان کا غلام کوئی غلام کوئی دکھ میں رہے گوارہ ہی نہیں پھر کوئی کہے گا جناب یہ بلال حبشی جن پر ستتی ہوئی زمین پر لٹا کر جو ہے وہ ظلم کیا جاتا تھا کوڑے مار جاتے تھے تو پھر کیا ہوگا یہ بات سن لو جب اسلام میں جب کبھی ایسا معاملہ آ جاتا ہے تو اسلام اس کی قیمت بھی دیتا ہے بلال حبشی کو جب زمین پر لٹا کر کوڑے مارے گئے نا تو پھر وہ وقت بھی آیا کہ بلال کور کعبے کی چھت میں ہڑا کے آ گیا یہ ماں سمجھنا کہ بچ جو ہو گیا ہو گیا کسی کے ساتھ اکر ایسا ہوتا ہے نا تو اس کی قیمت بھی دیتا ہے اسلام یہ بات یار رکھے گا میرے آقا سے بڑا کوئی حمدن نہیں دکھ میں رگے کوئی یہ گوارا ہی نہیں مطبول کیوں نہ ہو دیل دل 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 آشنا کی اگل مطبول کیوں نہ ہو دیل دل 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 آشنا کی اگل سن لو سمت کے بات سمت کے ساتھ سمت کے سامن غدہ کی اگر لو خدا کے بات سمت کے سمت کے اگر غدہ کی اگر دام انبری سمت کے مثل خدا سے غم سمت سمت بات گر آشناک مجھے تول بھی دینے ہوئے چلیں کہ شیر پڑھتے ہیں کمال کی بات دیکھو بھائی حضور تو سب جانتے ہیں حضور تو سب جانتے ہیں کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے بندہ پھر بھی کہتا ہے یہ دیتے ہیں یہ دیتے ہیں وہ دیتے ہیں یہ ناجازی حرام نہیں ہے یہ ایک انداز ہے ماننے کا لیکن جو اب صاحب فہم و فراست ہوتا ہے نا عشق والا وہ کہتا ہے یہ بھی ایک عشق ہے لیکن کوئی لمبی بات کرے وہ بھی عشق ہے جی ہے ثبوت ہے حدیثوں میں بھی ہیں قرآن میں بھی ہیں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے اتنے ہوش کہا ہے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے سوال تو اتنا ہی تھا نا آپ کہہ دیتے ہیں اصحاب اپنے لمبی کے قطعوں کی اصحاب ایسے میں یہ کرتا ہوں میں اسے موں کرتا ہوں یہ کام کرتا ہوں یہ کام کرتا ہوں اللہ نے کچھ ہرا اللہ نے تو اتنے ہی کچھ ہرا ہے کیا کیا اللہ کو نہیں پتا تھا کیا بات یہ ہوگی ہے کہ جب تک کلام کروں گا کلام کی لذت ہے میرے آقا نے ایک جنگ میں جب مالِ غریمت ملا غزبہ خبر میں ایک دراز گوشت بھی آیا جو حضور کو دیکھے جا رہا تھا حضور مالِ غریمت تقسیم فرما رہے تھے وہ حضور کو دیکھے جا رہا تھا تو حضور کی نظر پڑ گئی اب حضور کی جب نظر پڑی تو وہ دراز وہ کسی مزر سے کا فارغ نہیں تھا اس میں کوئی نہ سرف پڑی تھی نہ نہ ہو پڑی تھی نہ کسی عارفی مزر سے میں گیا تھا اب اس کا علم کے ساتھ ہے جب توجہ حضور کی ہوئی وہ کہتے ہیں بات ساری توجہ کیا وہ کہتے ہیں پنجاز اگل ساری توجہ دیا حضور خلیل خان برکاری کہتے ہیں توجہ ان کرم پرور نگاہوں کی جو ہو جائے میرا ایمان سبر جائے میں ایمان سے سبر جائے وہ دا کی قسم بات ساری توجہ کی ہے تو اس طرح گوشت پر جب حضور کی نظر پڑی تو میرے آقا نے گوشت ہے مرس نوکر میرا نام کیا اب اس نے فسی عربی میں شروع کر دی عربی میں گفت ہو اس طرح گوہ کا واقعہ ہے گوہ ایک مشک جو ہے ایک گوہ کو ایسے بغل میں چھپا کے شکار کر کے لے آیا تھا تب حضور کی عباقہ میں پہنچے فاروق عزم نے باید کرتا ہے جب حضور کی عباقہ میں پہنچے تو اس نے کہا کہ یا رحملہ آپ تو بڑی باتیں کرتے ہیں رب کی اور پابوت کی میں تو نہیں جانتا ہوں میں جنا جانتا ہوں کہ یہ جو میں نے گوہ شکار کی ہے اس نے آپ کو نہیں دیکھا یہ آپ کو نہیں جانتی اس نے یوں نکات رکھی سامنے یہ اگر بھائی گوہی دے دینا تو میں کلمہ پڑھنوں گا تو وہ گوہ بھی چھپکے سے جارے گا کونہ ہم بیڑ گئے سے سر بھی ہوا کچھا نہیں کیا اب لکل جیسے بیڑ گئے نیچے گوہ سر بھی چھپنے گوہ دیا فتہ نہ بارگاہ کونسی ہے تو میرے آقا نے اس گوہ سے فروایا یا ببو داد با من تعبد من تعبد من تعبد تو کس کو پوچھتی ہے تو اس گوہ نے کہا لبیک و سعدائی یا رب یا خاتم النبیین یا رحمت للعالمین یہ گوہ کو پتا ہے کہ حضور خاتم النبیین ہے جی تو اس گوہ نے کہا لبیک و سعدائی لبیک کا مطلب کیا ہوتا ہے 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 سعدائی کا مطلب ہوتا ہے جتنی بھی سعدتیں ہیں کامیان بیاں ہیں حضور ہو یہ آپ کے قدموں میں ایک مطلب یہ ہے لیکن یہاں پر جب مطلب لبیک و سعدائی کہا جائے مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضور حاضر ہوں جو حکم دیں آپ حکم تو کریں جو جو گوہ ہوتی نا اس نے یوں کہا لبیک و سعدائی حضور حاضر ہوں حکم کریں یہ مشرم آپ سے بات کر رہا ہے آپ حکم کریں میں مستعمول ہوں میں دکھاؤں جنوی اس کی جھرت میں سے اس نے بات کیا لبیک و سعدائی تو اس نے کہا کہ حضور میں تو اس کی پوجہ کرتا ہوں مجھ کرتی ہوں جو آسمان میں جس کی جس کا عرش ہے اور سمندر میں جس کا راستہ ہے زمین پر جس کی حکمت ہے وغیر وغیرہ بات طویر ہے پھر حضور نے کہا آپ یہ بتا یا لبو منانا میں کون ہوں تو اس نے گوائی دی حضور آپ اللہ کے آخری رسولہ تو پھر یہ جب دیکھا نا مندر تو اس مشرط نے کلمہ پڑھ کے اسلام دبل کر لی بات کیا چل لی تھی بات یہ چل لی تھی کہ کمی کمی لمبا کلام جو ہے نا وہ بھی مزہ دیتا ہے جب تک کلام کرتا رہوں گا بات ہوتی رہے گی توجہ ہو جائے گی توجہ ہوگی توجہ میں ہی کام ہوگا میرے دادہ مجھے کہتا ہے وہ کہتے نہ کہتے کچھ وہ کرتے نہ کرتے کچھ ہے کاش وہ سن لیتے ہیں مجھے میرا حفظانہ ہر آرز برائے سب حسرتیں پوری ہوں وہ کان ذرا دھر کر سن لے میرا حفظانہ بات سائی تمنٹو کی ہے تو میں نے کہا دو عشق ہے ایک یہ بھی عشق ہے ایک یہ بھی عشق ہے کہ کیوں تو نے دو حضور یہ یہ عطا کرے خود جانتے ہیں آپ میرے بوتا کیا خود جانتے ہیں آپ میرے بوتا کیا اس میں بڑے گیری بات ہے چھوڑو پھر کبھی لمبی ہو جاتی ہے چھوڑو پھر کبھی دامن بھرے گے دالت پسلے خدا سے دامن بھرے گے دالت پسلے خدا سے خالی کبھی یہی ہے حسن جملہ استفہاملہ خالی کبھی یہی ہے حسن مصطفیٰ کی خالی کبھی یہی ہے حسن مصطفیٰ کی سن سو سن دا کے باس کے اپنے گدا کی بناہ گارو چلو مولا نے در کھولا ہے جلد کا واہ کیا ملتا واہ سن بانا تیرا واہ کیا تیرا تیرا واہ کیا 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 واہ کیا مرتب اے غصد بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے فرد مالا دیرا اونچے اونچوں کے سروں سے فرد مالا دیرا مصطف بنا کیا کوئی جانے کہ کہ سا تیرا جب قدموں کا یہ عالم تو سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کہ کیسا تیرا یہاں تو اولیاء ملتے گئے آنکھیں وہ ہے تیرا اولیاء ملتے آنکھیں وہ ہے تیرا ملتے آنکھیں اولیاء ملتے آنکھیں وہ ہے تیرا دونوں ملتے ایک تو آنکھیں ملنا تلووں سے ملنے آنکھیں ایک تو یہ بھی ایک آنکھیں ملنا تاجب خضر کا رتبہ دیکھ کر اولیاء آنکھیں تاجب کر اور پرمانے جو ہوتے کے کعبے بنی سار اور پرمانے اور پرمانے اور پرمانے جو ہوتے کے کعبے بنی سار شما اک تو ہے کہ پر وان بانا ہے کعبہ تیرا شما 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 کے پر بانا ہے کعبہ تیرا سار اکتاب جان کرتے گے کعبے کا کعبہ شیر کو سنی گا جرا غور سے جرا غور سے سار اکتاب جان کرتے گے کعبے کا توا کعبہ کرتا توا فی در والا تیرا 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 کرتا تیرا کعبہ کرتا تیرا 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 وہ سپاک کرتا در ہے اس کی بات ہو رہیے کعبہ کرتا تیرا 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 نماز ادا فرمارے نماز کے دورانی حضور اللہ نے یہ فرما وہ کیا کر رہے ہوں آپ کو دیکھیں کہ وہ کیا کریں گے اس وقت تو آپ نماز پڑھنے باپ میں بات کر رہے ہیں ابھی تو ایسے نہ کرو کیا اثر جائے گا صحابہ پر آپ نماز پڑھ نہیں ہوں کر رہے محبوب ہم دیکھ رہے ہم دیکھ رہے قبلت ہم دیکھ رہے آپ کا بار بار آسبان کی طرف رکھ کرنا دیکھ رہے محبوب کی رضا کیا تھی قبلہ چینج ہو جائے بیت المقدس سے اب قابع کی طرف رکھ کر دی جائے تو اللہ کے محبوب نماز بھی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم انقری پھیر دیں گے اور یہ کہنے کے بعد محبوب پھر ہو محبوب کی کیسی رضا ہے سبحان آس ہم پھر دیں گے اب پھر دیں گے ایسا بھی نماز کنپیٹ کرو بات میں نہیں دو رکعتیں پڑھ لی دو رکعتیں پڑھ لو بات بھئی کریں کہ محبوب آقا عشق بات ہے اور کعبے کو دیکھ کر میرے آقا نے فرم ہے کعبہ میں تجھے کمی نہ چھوڑ کر لیکن یہاں کی قوم نے مجبور کر دیا مجبور ہزوڑ ہزوڑ بڑے زمگین تھے نکلتے تو میرے آقا نے کعبے کو یہ زینت بخش تو حضور کعبے کا بھی کعبہ ہے حضور کعبے کا بھی کعبہ ہے کعبہ بھی حضور خرم فرمائے مجھ پر اللہ کے معبوب نے یوں رخ بھی رہے دو رکعت ادھر پڑی یہ حضور کی کیا یہ شان تو دیکھیں کہ اللہ نے یہ بھی نہیں فرمائے مجھ یہ نماز تو پڑی کر لو پھر پھر نہیں کبھی سمجھو اس بات دوں تو حضور کعبے کمی کعبہ اور حضور حضور کے لادنے شکریہ کعبہ کرتا ہے تواف درے والا اب آل عادت کیا جس کو دنیا آل عادت کہے وہ کہتے ہیں تجھ سندر در سندر اور سندر سندر مجھ کو لسو یہ تو بڑی اونسی بات ہے کہنا میں غوث پا کا کھتا ہوں یہ تو بہت بڑی بات ہے آل عادت کہتے تجھ سندر ہیں آپ کے در کو آپ کے در کو آپ در کو آپ سے نسبت ہے اور اس در سے اس در کے کتے کو نسبت ہے اور حوث پا اس در کے کتے کو مجھے نسبت ہے اس در کے کتے سے مجھے 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 دور کا ڈورا تیرا بیری درد میں بیری دور کا ڈورا تیرا اس نشانی کے جو سکھ گیا نگی مارے جاتے میں سمجھانے کے لیے یہ بات پتاتا ہوں آپ کو مثال دیتا ہوں اس لیے آج کل میری گلیوں میں ایسے کتے جمع ہو گئے ہیں ایک ساتھ آٹھ دس آگئے ہیں کوئی وہاں بھوک رہا ہے کوئی ادھر بھوک رہا ہے ساری بھوکتے رہتے ہیں میں اندر کیا کروں بندہ دل بھی ایسا اللہ نے دیا ہے مارنے کا دل بھی نہیں کرتا ورنہ وہ شکایت کرتے ہیں کیمسی والوں کو تو آکے کچھ زہر زہری لی گزا کھلا دیتے ہیں تو بچارے مر جاتے ہیں مجھے ایسی بات کریں مجھے تقریف ہوتی ہے میں کسی جانتے کی جانتے ہیں حالانکہ میں ایک خون کروں لوگوں نے تیار کر کھینی مٹھے ہوئے ہیں لیکن یہ بات نہیں بھائی میں نہیں کہتا میں کسی جانور کی موت کا مجھے اچھا بلکل ہی پسند نہیں کہ میں اپنی وجہ سے کسی جانور کو ماروں وہ بھوکتے ہیں وہ بھوکتے ہیں کیا دیا تو کتے جب بڑھ جاتے ہیں تو ایک محیم نکلتی ہے کتا مار محیم تو ان کو زہریلی چیزیں دی جاتی ہیں کہ وہ کتے کو کھلا دینا کتے وہ کھلا دیتے ہیں مر جاتے ہیں لیکن جب وہ محیم جاتی ہے نا ٹیم تو انہیں خبردار بھی کیا جاتا ہے کہ سارے کتوں کو دینا کھلا نہ مارنا لیکن جس گھلے کس کتے کے گھلے میں پٹا ہونا اس کو مر دینا یعنی پٹا جو انہیں انشانتہ ہی کرتا ہے کہ یہ کوئی آوارہ نہیں ہے اس کا مالک بھی ہے ہم دیکھتے ہیں لوگ کچھ لوگ ایسے زنجیر میں پٹا رہا کے نکلتے ہیں گھونتے ہیں اس میں وہ آوارہ بھرک ہوتا ہے نا یقین کرو کہ جب وہ زنجیر میں بندہ ہوگا وہ پٹے والا کتہ جب لیکن نکلتا ہے تو گھلی کتے بھی شیڑ ہو جاتا ہے سچ کے راہوں میں اس کے بڑا روب ہوتا ہے سچ کے راہوں میں دیکھا ہے کچھ بات ہے اس لیے میں یہاں آپ کو کہوں گا تو آپ وہاں سو لیں ایک دفعہ میں تھا نیدرلینڈ کے ایڈپورٹ میں نیدرلینڈ یا فرانس تو وہاں پر ایک بہت بھاری بھرکم تھا ایک پیسنجر کے پاس اور اسے لے کے گھوم رہا تھا اور بڑی بھاری اونچا کتو تھڑا ایک چھوٹا کتا تھا کسی وہ کے ساتھ وہ دیکھے کھو بھوک کر رہا تھا وہ بارہ بار بھوکا جا رہا ہے یہ بھوک کیوں رہا ہے میں نے یہ بھوک اس لیے رہا ہے کہ میں بھی ہوں مجھے بھی دیکھو میں بھی کتا ہوں سمجھ نہ آگئے تو کیا باب یعنی کیوں سارے اس بڑے کتے کو دیکھ رہے تھے تو چھوٹے کتے کو ایک ایسا سے کمدرین کا شکار ہوگا کتے بھوکنا شروع کرتی تو میں نے کہا یہ اس لیے بھوک رہا ہے کہ بھائی سمجھ دیکھ رہے ہو میں بھی تو کتا ہوں مجھے دیکھو یہ اس لیے بھوک رہا تھا یہ تو ایک خوشتوی والی بات کی جس کتے کے گھلے میں پٹا ہونا اس کو نہیں مارتے کیونکہ یہ نشاندہ ہی کرتا ہے اس بات کی اس کا کوئی مالک نہیں اب بلا تم سمجھو اس نشانی کے جو صدد نگی ماتے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تھیرا حشر تک میرے گلے 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 رہے پٹا تھیرا دوشری پڑی اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم دوشری پڑی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم یہ مبین اپنے خودوں کے فضل سے دورا بنا یہ مبین اپنے خودوں کے فضل سے دورا بنا خوش شمہ خوش رن پھولوں کا قصر سگرا سجا دن کی شادی خانہ بہتی گھرہ پہ مصطفی عز پھرے خاصل پھرہ پہرے امام محمد رضا ساو جائن کیا خدا کرتی رہے پردار سدا رکھ رکھ خیلا ہی ارد کی زاجہ تو ہمیشہ با یا تو سلام رکھنا سلامت ان کا جوڑا یا خدا تو سدا رکھنا سلامت ان کا جوڑا یا خدا کوئی بھی جگڑا نہ ہو آمد پیارے خدا کوئی بھی جگڑا جگڑا چگڑا نہ ہو آمد بس بس جار خدا ان کو خوشیان تو جگہ میں تو دھو عطا کر کبر یا دم تو خوشیان تو جگہ میں دھو عطا کر کبر یا دم بیدن جو ہم کی لاغی چھائے کبھی اگالی گھتا آمد پتے پرشن سے گر دو ان کو بھی مولا بچا پتے پرشن سے گر گر ان کو بھی مولا بچا یا یا ہی یہ گھر گھر بار سنت بنا آخر یقی سے میرے مولا ہو ان اولا تطا آخر یقی سے مولا ہو ان اولا تطا آخر ستا یا رب محمد کی مبارک آخر ستا یا رب محمد کی مبارک آخر اس طرح مر کا کریں گے گھر کا گھر سب یا خود ستا پھول جیسا مہت دی محمد دی کے سدا یا یا نالی بیسا قسل حج محمد 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 بیسا بیسا محمد ان کو دکھا پیارے محمد کا دیار یہ مبین میں مولا جب تلت زلدہ رہے یہ مبین میں مولا جب تلت زلدہ رہے یہ بھی خدمت سنتوں کی آپ کو کیا کرتا رہے یہ بھی خدمت سنتوں کی آپ کو کیا کرتا یہ دولہ دلگل کا عقیت سے عمر بھی پاتے درازتو جہاں کی نعمتوں سے بھی مولا جب تلت زلدہ رہے یہ میاں بھی بھی رہے جنت میں یک جا ہے خدا یا الہی ہے یعنی عربار کے دل کی دعا یا الہی ہے یعنی مابا یا الہی ہے یا الہی ہے یا الہی ہے یا الہی ہے جب تلت زلدہ رہے اللہم انا نسالك العفو والعافیت والعافیت في الدین والدنیا والآخرة یا ارحم الرحمن اللہم ربنا آتنا في الدنیا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار يا عزیز يا غفار يا رب العالمين اللہم ربنا حملنا من ازواجنا وضغیاتنا قررت اعیل واجعلنا للمتقین اماما اللہم ماملنت بھی یڑینا فأتممہ ما انعمت بھی یڑینا فلا تسلیب ہو وما سترتہ فلا تحتک ومعلنتہ فخر ہو یا واجد یا ماجد لا تزلعنا نعمتا انعمتہ علینا اللہم مستر عوراتنا وآمن روعاتنا اللہم مسترنا بسطرک الجمیل یا رب کریم ہماری حاضری اب بی بارکان قبل فرمہ جو کچھ پڑا اس بی بارکان قبل فرمہ اے رب کریم بردگارِ عالم اے رب کریم آج کی اس محفل کو ہم تمام کے لیے ذریعہ نجات کریں گناہوں کے کفار کے سبب رب اے بردگارِ عالم ہم نے تو یہی سنا ہے کہ تری رحمت جو ہے وہ تو بہا نہیں مانگتی قیمت نہیں ڈھونتی بلکہ بہانہ تلاش کرتی ہے تو بڑا کریم ہے تو بخشنے والا ہے کرم کرنے والا ہے تیری قسم مالک تیری قسم ہم گناہوں سے بچنے پر قدرت نہیں رکھتے ہیں لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ تو بخشنے پر خادر ہے ہمارے گناہوں کو بخشنے بخشنے مولا بخشنے پھر بخشنے تو بخشتا رہتا ہے آج پھر بخشنے اللہ ہمیں نیک بنا متقی بنا نمازی بنا پرہزگار بنا ہماری پریشانیاں بیماریاں مسئیبتیں دور کریں ہماری قرضداریاں دور ہوں بے اولادیاں دور ہوں یہ وبائیں دور ہوں ہر وبا دور ہو ہر بلا دور ہو اپنی رحمت کی چادر میں ڈھاپ لے اپنی رحمت کی چادر میں ڈھاپ لے ہماری قوت مدافعت کو اور مضبوط کر ہماری قوت مدافعت میں اور کر دے اے ربِ کریم ہم تیرے نام لینے والے ہیں تیرے بندے ہیں تیرے محبوب پر درود بھیجنے والے تیرے محبوب سے محبت کرنے والے ہیں ہم پر خاص قدر فرمائے اے ربِ کریم جو بیمار ہیں تمام کشفات ہوں بالخصوص ہمارے نسار بھائی کی جو خالہ ہیں وہ بیمار ہیں ان کے لئے دعا کرتے ہیں اور بشیر بھائی کے بیٹے بھی بیمار ہیں ان کے لئے دعا کرتے ہیں تب یا اللہ ان کو شفا دے اور بھی جو بیمار ہیں تمام کو شفا دے یا اللہ کوئی جسمانی مرض میں مطلع ہے کوئی روحانی مرض میں مطلع ہے کوئی جادو ٹونا عاصف کے اثرات مگر افتار ہے یا اللہ تُو سب کو اچھا کر دے سب کو اچھا کر دے سب کو اچھا کر دے اپنے محبوب کی نیٹھی نظر نصیب فرمائے نظرِ بد سے بچا ہے بد نگاہی سے بچا ہے یا لبے حیائی سے بچا ہے ہمارے قلوب کو پاکی ذہن ہمارے ازہان کو پاکی ذہن ہمارے سوچیں چھیوں گندی سوچوں سے بچا ہے جو دعایا اشعار پر مستمل سہرہ مبین کیلئے پڑا گیا تمام دعائیں قبول ہیں آمین یا رب العالمین وصل اللہ تعالی علا خیر خلقہی محمد واری وصحاب اجمعید جب دنے وافسی ہو یا اللہ لبے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحانک اللہ علیہ وحمدکا شکر لا الہ الا انتا استذرکا رکھ رکھ رکھا وآتوب علیہ پڑی مصطفی شمعِ بزرِ دائیت پہ لا جس سوحانی گھڑی چمکہ تیبا کچا جس سوحانی گھڑی چمکہ تیبا کچا اس دل پروزر ساعت پہ لا حسنا غوس عظم غوس عظم غوس عظم امیہ ہے جس سوحانی گھڑی چمکہ تیبا کچا کشو جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شانکت مجھ سے خدمت کے خود سی کہیں عرارہ مصطفیٰ جانے جعبت اللہ علیہ وسلم شمفیٰ دایت این اللہ ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم واسلیم